موسیقی پولینومیل جی ہاں بچو صحیح سونا آپ نے ہم آج بات کرنے والے ہیں پولینومیلز کی کہ پولینومیل کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے اوپر اور ساتھ ساتھ آج ہم یہ بات کریں گے کہ پولینومیل کو ہم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بچو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارا ٹاپک ہوگا پولینومیل and its types تو شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو تو سب سے پہلے بچو ہم لفظ کے اس ورڈ کے مننگ کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ورڈ ہے پولینومیل جو کہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے نمبر ون is پولی جس کے معنی ہوتے ہیں مینی یعنی کہ بہت سارے جبکہ نومیل کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز کیا مطلب ہوتا ہے بچو ٹرمز جیسا کہ ہم chemistry کے اندر polymer پڑتے ہیں کہ polymer جو ہے وہ ایک ایسی chain ہوتی ہے جو کہ بہت سارے monomer سے مل کر بنتی ہے اسی طریقے سے پولینومیل ایک ایسی ہمارے پاس ایکسپریشن ہوتی ہے جو کہ بہت ساری ٹرمز سے مل کر بنتی ہے اب ٹرم ایک بھی ہو سکتی ہے اور جو ٹرم ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جب بھی ایک ٹرم یا ایک سے زیادہ ٹرمز آپس میں ملتی ہیں تو اب بات ہم کرتے ہیں پولینومیل کی ٹائپز کے اوپر تو سب سے پہلے تھوڑا سب پولینومیل کو سمجھ لیتے ہیں تو پولینومیلز مین مینی ٹرم اب پچھو پشلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی کانسٹینٹ کی، کوفیشنٹ کی، ویریبل کی، لٹرلز کی اور ساتھ ساتھ میں نے بات کی تھی ٹرم کی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کے اندر لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں اس کو سمجھیں اس کے بعد آپ اس ویڈیو پر آئیں کیونکہ پولینومیل کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ٹرم کے اوپر تو اگر آپ نے ٹرم کو نہیں سمجھا ہوا پچھلی ویڈیو سے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آنے والی نہیں ہے تو جن بچوں نے جن کا کانسٹ کلیر ہے ٹرم کے حوالے سے تو ان کے لئے ہم یہ ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو فار اگزیمبل سٹوڈنٹ اب اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹری ایکس سکوائر سو ہمارے پاس کتنی ٹرمز ہیں بچوں تو ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جی ہاں ہمارے پاس ایک ٹرم ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے جن بچوں کا ٹرم کا کانسٹ کلیر نہیں ہے تو وہ بھی یہاں پر کلیر کر لیں گے ٹرم جو ہے بٹا بچوں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلس اور مائنس کے اوپر اب آپ نے دیکھا کہ تھری اور ایکس سکوائر کے درمیان میں نہ پلس ہے نہ مائنس ہے اٹس مین کہ یہ ہمارے پاس ایک سنگل ٹرم ہے کیا ہے بچوں یہ ہمارے پاس ایک سنگل ٹرم ہے اسی کے بارکس اگر ہم بات کرتے ہیں فار اگزیمبل فور وائر سکوائر پلس تری وائر پلس نائن اس پلس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرم یہاں پر ختم ہو گئی اس پلس کا مطلب ہوا کہ یہ ٹرم یہاں ختم ہو گئی اور یہ ہمارے پاس تیسری ٹرم آگئی سو اٹس مین کہ ہمارے پاس تین ٹرم آگئی تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ٹرم جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پلس یہ مائنس کے اوپر کہ آپ کے پاس جب پلس یا آپ کے پاس جب مائنس آئے گا فور اگزیمبل اگر ہم بات کرتے ہیں فائیو اے کیو پلس فور اے سکوائر مائنس تھری اے سو ہاو میری ٹرمز there are three ٹرمز بیکاوز ہمارے پاس جب پلس کا سائن آیا تو ایک ٹرم یہ ہو گئی الگ ہو گئی مائنس آیا الگ ہو گئی یہ الگ اور یہ ہمارے پاس ایک سیپری ٹرم سو وی ہاو تھری ٹرمز تو ہمارے پاس تین ٹرمز ہو گئی آئے ہوگی بچوں آپ کو ہی بات کلیر ہو گئی ہوگی اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ملٹیپلائے کے اندر ہے یا اگر ہمارے پاس وہ ڈیوائیڈ کے اندر ہے فور ایکزیمبل اگر میں بات کروں کہ three x upon four so how many ٹرمز there are only single ٹرم there is only single ٹرم یہاں پر ہمارے پاس ایک single ٹرم ہے بیکاوز یہاں پر بچوں کوئی پلس اور کوئی مائنس کا سائن آپ کو نظر نہیں آ رہا so we will call it a single ٹرم ہم اسے کیا کہیں گے single ٹرم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے ہاں اب اگر میں پلس لگا کر یہاں لکھ لیتا ہوں four تو اب یہ ہمارے پاس دو ٹرمز بن گئی بیکاوز ایک ٹرم یہ ہو گئی پلس آ گیا تو یہ ٹرم الگ ہو گئی اور یہ ٹرم الگ ہو گئی so we have two ٹرمز تو ہمارے پاس کتنی ٹرمز ہو گئی دو ٹرمز ہو گئی کلر ہو گئی بات تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہمارے پاس value اگر variable کے ساتھ multiplication کی form میں ہے یا پھر division کی form میں ہے تو وہ ہمارے پاس ایک single ٹرم ہی consider کی جاتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک ٹرم اور دوسرے ٹرم کے درمیان میں اگر ہم نے فرق پچاننا ہے کہ کون سی ٹرم الگ ہے اور کون سی ٹرم تو ہی وہ ٹرم دوسری ٹرم سے الیدہ کہلائے گی فر ایجیمپل اب ایک ایجیمپل آپ ایسے بھی دیکھ سکتے کہ six a b c سو بچو یہ بھی ہمارے پاس ایک single ٹرم ہے because آپ نے دیکھا کہ six a b and c ان چاروں کے درمیان میں کہیں پر بھی آپ کو plus یا minus نظر نہیں آ رہا it's mean کہ یہ basically جو چاروں ہمارے پاس جو numbers ہیں یا values یعنی کہ یہ ہمارا coefficient ہے اور یہ ہمارا variables ہے یہ آپس پہ multiply ہو رہے تو جب بھی multiply ہے divide ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایک ہی ٹرم consider ہوگا لہٰذا ہم اس کو single ٹرم کہیں گے clear ہو گئی بات i hope کہ بچو آپ کو ٹرم کا جو concept ہے وہ clear ہو گیا ہوگا اب اسی طریقے سے polynomial کا مطلب جب بہت ساری ٹرم اگر میں لکھتا ہوں 4x square plus 3x plus 4 تو یہ ہمارے پاس ایک بن گئی polynomial کیوں بنی کیونکہ ایک ٹرم دو ٹرم تین ٹرم تو ایک یا ایک سے زیادہ جب ٹرم آپس میں ملتی ہے تو یہ ہمارے پاس بناتے ہیں polynomial اب ہم بچو بات کریں گے types of polynomial with respect to the number of terms دیکھیں سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم نے سمجھ رہا ہے کہ polynomial کو ہم دو types کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں number one is ہم ٹرم کی basis پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے پاس polynomial ہے اس کے اندر اگر ایک ٹرم ہوگی تو ہم اسے کیا کہیں گے اگر ہمارے پاس دو ٹرم ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے number one number two ہم polynomial کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ separate کرتے ہیں on the basis of their degree لیکن وہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے ڈیگری کیلئے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اسی کے بعد جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ polynomial with respect to ڈیگری کہ polynomial اور اس کی ٹائپ ڈیگری کے حساب سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف polynomial ہے اور polynomials کی ٹائپ on the basis of number of ٹرمز کہ ٹرمز جو ہے اس کے لحاظ سے polynomial کی کتنی ٹائپ number one monomial monomial basically a type of polynomial monomies monomies single جی ہاں بچوں ہم science کے اندر یہ ورد بار بر پڑتے ہیں monomies single monomies single تو ایسی expression یا ہمارے پاس ایسی polynomial جس کے اندر صرف ایک ٹرم ہو for example 3x صرف ایک ٹرم تو اسے میں کیا کہوں گا کہ یہ monomial ہے اسی طریقے سے 6x squared ہمارے پاس ایک ٹرم تو we will call it monomial similarly اگر میں صرف خالی 8 لکھ لوں ایک نمبر لکھ لوں constant لکھ لوں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا کہلائے گا monomial کہلائے گا کیونکہ یہ بھی ایک single ٹرم ہے clear ہو گئی بات تو یہ ہمارے پاس تھا monomial اسی طریقے سے جب ہمارے پاس ٹرم کی دادار دو ہو جائے تو ہم انہیں کیا کہیں گے so we will call it binomial by means two ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے پاس دو ٹرمز آ جائیں for example 7y squared plus 6y تو اب آپ نے دیکھا students ہمارے پاس دو ٹرمز آ گئی 7y squared اور 6y so we will call it binomial تو ہم اسے کیا کہیں گے binomial کہیں گے اسی طریقے سے for example ہمارے پاس آ جاتا ہے 9c cube plus 4c squared تو اگین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہاں پر دو ٹرمز آ گئی لہٰذا ہم اسے کیا کہیں گے ہم اسے کہیں گے binomial یہاں تک سب بچوں کو آئی ہوپ کہ بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی lecture اچھا لگ رہا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں چینل پڑھنا ہے سسکرائب کیا کریں اور اس ویڈیو لازمی جو ہے وہ دوسرے تک شیئر کیا کریں اگلا جو ہمارے پاس concept students that is about the third type of polynomial with respect to the number of terms تو ہمارے پاس وہ کہلاتا ہے ٹرائنومیل تو ٹرائنگل سے یاد ہے ہمیں ٹرائنگل سر ایسی شیپ جس کے جو ہے وہ 3 sides ہوتے ہیں تو ٹرائنی means 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اسی طریقے سے ٹرائنومیل میں نے آپ کو بتایا نومیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرائنگل ٹرائنگل کا مطلب 3 تو 3 ٹرم والی جو ہمارے پاس پولینومیل ہوگی we will call it ٹرائنومیل for example اگر ہم بات کر لیتے ہیں 10 d کی پاور 4 پلس 5 d کیوب پلس 2 d سکوائر سو یہ ہمارے پاس بن گیا ٹرائنومیل کیسے بنا student تو ہم نے دیکھا 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم تو جب بھی ہمارے پاس کسی بھی پولینومیل کے اندر 3 ٹرمز آتی ہیں so we will call it ٹرائنومیل تو میرے خیال ہیں یہاں تک ہر بچے کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں اپنی آخری اور چوتھی ٹائپ کی جس کے اندر ہم بات کریں گے جسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ملٹی نومیل کیا کہتے ہیں ملٹی نومیل ملٹی کا مطلب بہت سارے تو جب بھی ہمارے پاس ایک ایسی پولینومیل جس کے اندر ٹرمز کی ادادات 3 سے زیادہ ہو اب 3 سے زیادہ جتنی بھی ہو 4 ہو 400 ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے ملٹی نومیل کہیں گے for example بچو اگر ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں 12 اے کی پاور 5 پلس 6 اے کی پاور 4 پلس 12 اے کی پاور 3 اے کیو پلس 9 اے سکوائر پلس 5 اے پلس 6 تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ٹرمز کی ادادات 3 سے زیادہ ہو جائے اب 3 سے زیادہ جو ہے وہ 4 بھی ہو سکتی ہے اور 4000 یا 400 بھی ہو سکتی ہے it doesn't matter آپ اسے کیا کہیں گے ملٹی نومیل کہیں گے so we will call it ملٹی نومیل i hope کہ آج کے لیکچر یہاں پر ہم اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں i hope کہ آپ تمام بچوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر ابھی بھی still کوئی کیوری ہے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں let us know in the comment section ہمارا ویڈس ایپ نمبر بھی آپ کی سکین پر موجود ہے آپ اس پر بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے degree of polynomial and the types of polynomial with respect to degree جب تک کے لیے اللہ حافظ